اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی تمہیں کیوں رو رہے اتنی رات میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو اس جھوپڑی میں میری بیوی رہتی ہے ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے لیکن ہم غریب انسان ہیں اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے طاقتور ہے ہینڈ سم ہے خوبصورت ہے طاقتور ہے اور وہ جیسی آتا ہے وہ سیدھے میری جھوپڑی میں گھوستا ہے مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے میری بیوی کے نہ چہنے کے بعد وجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے کہ نہیں تو آیا اور چلا گیا میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے اب وہ کل نہیں آئے گا پرسوں آئے گا حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا اس نے کہا تو خود پریشان ہے اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا میری مدد کیا کرے گا ارے جا یار تو تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں کہاں میں پریشان ہوں میں بھی پریشان ہوں پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا اس نے کہا اچھا یا ٹھیک ہے کر لینا وہ سوچنے لگا اسی تسلی دینے والے سب ہی آتے ہیں یہ بھی تسلی دے رہا ہے حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے کہہ لگا ارے جا یار کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے تو مدد کرنے آئے گا کی کھانا کھانے آئے گا حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا کھانا بنا کر تیار رکھے اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضا مندی ظاہر کر دے یعنی اس کے سامنے آج وہ زد نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اندھیرے میں ملیں گے وہ جالے میں نہیں اس لیے چراغ مجھا دو اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم اس سے ہم بستری کرتے ہو زنا کرتے ہو تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چیرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں اندھیرہ رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی اور یہ کہہ کر وہ چراغ مجھا دے بقیہ کام میں سبال لوں گا اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سبال لے گا اندھیرے میں وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا لیکن اس نے سوچا چلو حضرت اوارے فاروق وقت سے پہلے آ گئے دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھوپڑی کے باہر وہ آدمی ٹیل رہا ہے حضرت اوارے فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد اس کو پتہ ہی کہ کیا کریں گے جھوپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ وہ آئے گا تو تمہیں خودی کان پکڑ کے باہر نکالے گا وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے حضرت اوار تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے اندھیری کی وجہ سے وہ آدمی آتا اور سیدھے جھوپڑی میں گھج جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھوپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے چلو اور وہاں چلا گیا سارے کام سمجھا چکے تھے بی 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 بولی ٹھیک ہے بھائی اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس اب زد کرنے سے کیا فائدہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں ایک کام کرو جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتھی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تم میں ڈر جاتی ہوں ایک کام کرو چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں اس نے کہا چھلو اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے چراغ بجھا دیا جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنہ کاری نہ ہو جائے اس کو بھی بچانا ہے اس کی بیوی کو اس زنہ سے بچانا ہے جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر چھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں اب ڈر تھا چھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلا ہوں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے زنہ کار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو حضرت عمر نے کہا کون وہ سمجھا کہ اس کا شہر آ گیا وہ سمجھا کہ اس کا شہر آ گیا ابھی تو چراغ بجھا ہے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تو اندر گز گیا بات حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے سمجھ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے جیسی اس کی سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے کہیں اس عورت کے بال تو نہیں ہیں کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہیں یہ بال مروڑا اس کو اب اس کی موہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات اس نے کہا ابھی کیا کرنا ابھی کیا کرنا سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے آدمی ہی ہے حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کی اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑا ایک طرف پڑا ہوا ہے اور جلدی کہاں میری بہن جلدی سے چراغ جلاو چراغ جلایا چراغ جیسی جلا روشنی ہوئی گردن ایک طرف دیکھی دھڑا ایک طرف دیکھا نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں حضرت عمر و کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میری بہن کھانا بنا گر رکھاتا کہ نہیں اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے فرمایا جلدی لاؤ کھانا دستر خان پر لگ جاتا ہے اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے خون پڑا ہوا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا اے بھائیہ کہاں جا رہے ہو کہا جا رہا ہوں اپنے گھر یہ لاش کہا لاش کیا اس کا تو کام ہو گیا کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق اگر پتہ چلا اور صبح چرچہ ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کی الزام میں میری گردن اڑوا دیں تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کل صبح میری ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد اور اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے اس کو سینہ ہی نے کے بعد چاکر قبر میں دفن کر دیں گے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے بھائیہ تم ہو کون کہاں میں ہی امیر المومنین میں عمر ہوں اور میں نے تمہاری میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس نے کہا امیر المومنین دو تین سوالوں کہ کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے فرمایا بتاؤ کیا ہے بتاؤ کیا ہے اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا کیونکہ اندھیرے میں تو ڈڑتا کی کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پر نہ چل جائے روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قدر کرنا گوارہ کیا ہے آپ نے اندھیرہ کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انہا لیلہ پڑا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انہا لیلہ کے مجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑا ہے یہ الٹی الٹی دعایں آپ نے کب سے سیکھیوں پڑی اس نے حضرت عمر کا جواب سنو کیا جواب تھا حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی جب تُو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تُو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تُو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچائے عمر تُو کتنا بد نصیب ہے تُو کتنا مطلب پرست ہے تیرے خلافت کے زمانے میں تیرے درباری خلافت میں تیرے دورے خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تُو بستر پر چادر اڑ کے سوتا رہتا ہے کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا اے میرے غریب بھائی جب تُو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی یہ آہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا نہیں لائے گا جب تک کیوں اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آت خجور کھا لیتا تھا لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لئے کہ میں دو دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بر کے کھانا کھایا کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا کہا جب تُو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے ہٹا 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 ہے ہینڈ سمیں تندرستے اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر ہٹا 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 نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کئی ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجہ ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو میں نے یہ سوچا اتنا گندہ کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس لیے میں نے کہا چھرار مجھا دینا کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے میرا بھتیجہ بھی ہو سکتا ہے میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجہ یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا جب وہ آدمی جھوپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے اس کی چال اس کی قلط و قامت مجھے بدلا رہی تھی اس کا نگر طریقے سے بے باقی کے ساتھ آنا اور چھوپڑی میں بے خوف گھس جانا یہ مجھے بدلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں چھوپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کی اوپر اور پتہ چلتا گی یہ تو میرا بیٹا ہے میرا بھتیجہ ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا گصہ تھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضا مندی کا اظہار کرتا لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا شاید میری تلوار نہ چلتی میرا گصہ تھنڈا ہو جاتا اس لیے میں نے چراند مجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے بھتیجے یا رشتہ دار پر چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر پھر میں نے تلوار چلائی میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پر چلائی جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پر گری تو میں نے کہا چراند چلاو کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا میرا بھتیجہ یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے جب چراند تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شگل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ رب العالمین آئے اللہ اس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے نہ وہ میرا بیٹا ہے نہ میرا بھتیجہ ہے نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا یہودی کی بیوی کے ساتھ مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس پر میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس لئے میں نے الحمدللہ کہا انہا للہ نہیں کہا تو میرے بھائیوں اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی صرف آدمی کی گلتی تھی اس لئے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا تو انصاف یہ ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضہ بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے چار آدمی در سے بیٹھے اب رشتہ داری کا مو دیکھا جا رہا ایسی بات کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے مولانا صاحب ایسا راستہ نکالی ہے بیچ والا کہ کام بن جائے نہیں اسلام کی درشتی میں یہ نہیں جرم کو جرم کہو انساء اور امن کو امن کہو عدل کو عدل کہو سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو یہی اسلام سکھاتا ہے یہی اسلام کی دعوت ہے اور یہی اسلام کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو انسانیت کا دھامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور یہی سب بذہب کی تعلیم ہے سارے دھرم کی یہی تعلیم ہے میرے بھائیو اسلام چونکہ سب دھرموں سے میں عالی ہے افضل ہے اس لئے اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دیا ہے انسانیت کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی ہے اگر کالیج میں پڑھتے ہیں لڑکا اور لڑکی اسٹوڈینٹ ہیں اور لڑکا اور لڑکی سے غلطی ہو گئی اور دونوں کسی ہوتل میں یا کسی پرائیویٹ روم میں جا کر مکالہ کر لیے اور ہزار آلات منہ حمل استعمال کرنے کے باوجود ٹیبلٹس وغیرہ اور جن چیزوں سے حمل نہیں رکتا ہے حمل نہیں ٹھیرتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی لڑکی اگر گربوتی ہو گئی حاملہ ہو گئی مثلاً اس نے ٹیبلٹ کھائی کام نہیں کی پھر بھی حاملہ ہو گئی یہ آج کل بہت سے ایسی چیزیں چلنے لگی ہیں جس کو اگر اپنے پینس وغیرہ پہ پہن لیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے تو اس کے بعد حمل نہیں ٹھیرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھیر جاتا ہے وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے تو اب اسلام کیا کہتا ہے انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار بذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی انہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا تو ملے گی لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو لیکن لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا قتل کیا جائے گا لیکن ہاں اتنا یاد رکھئے اگر شادی سے پہلے یہ جرم لڑکی نے کیا ہے شادی سے پہلے تو سو کوڑے اس لڑکی کو مارے جائیں گے لیکن آپ کو ڈر ہے کہ سو کوڑے ماریں گے لڑکی مر جائے گی اور لڑکی جب مرے گی تو پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا تو پھر سو کوڑے بھی چھوڑ دیے جائیں گے ابھی نہیں مارا جائے گا جب تک کہ اس لڑکی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے